بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میرا نام محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ایکس ایکو آج ہم آہ ویکلی فورکاسٹ دیکھنے والے ہیں آہ جو کہ آج کل میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈیلی بیسز پہ بھی آپ کو لیولز بتاتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ویکلی فورکاسٹ ایک ڈیٹیل سے فورکاسٹ ہوتا ہے جس سے آپ چیزیں زیادہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لیولز کو سمجھتے ہیں ویسے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لیولز کو نکال سکتے ہیں یا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے ہمارے ریکمینڈڈ پروکرز کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں آگے ہے فور ایکس فیکٹری سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے امپورٹنٹ ڈیٹاز ہیں یہ دبائی ٹائم کے حساب سے آپ کے پاس ٹائم آ رہا ہے آپ جو ہے وہ اپنے کنٹری کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اس کو منڈے کو ایف ایم سی میمبر کی ایک سپیچ ہے میڈیم امپیک ڈیٹا ہے ٹیوز ڈی کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے ویڈنس ڈے کو ایف ایم سی میٹنگ میٹنگ منٹس ہیں رات کو دس بچے تو یہ افیکٹ کر سکتے ہیں مارکٹ کو یعنی کہ ویڈنس ڈے کو فرنڈمنٹلی اگر ہم دیکھیں ویسے ٹیکنیکلی تو مارکٹ موو کرتی ہی ہے اور اصل جو چیز ہم فالو کرتے ہیں وہ ٹیکنیکلی مومنٹ ہی ہے لیکن فرنمنٹلی دیکھنا اس لیے ضرور ہی ہوتا ہے کہ مارکٹ کے ایک اوورال بھییوئر کو دیکھا جا سکے آگے تھرسڈے کو انیب لیمنٹ کلیم آتا ہے ہر تھرسڈے کو آپ کو پتہ ہی ہے ساڑھے چار بجے اگر منفیکچرنگ پی ایم آئی ہے سروسز پی ایم آئی ہے اور یہ جو ہے یہ کافی ایفیکٹیو ڈے ہو سکتا ہے تھرسڈے کو کافی ڈیٹا جو ہے نا وہ اس میں جو پریڈکٹ کیا گیا ہے آپ اگر دیکھیں جو فورکاسٹ آر انیمپلائیمنٹ کلیم کا وہ پہلے سے زیادہ آرہا ہے اور یہ چیزیں کافی ایفیکٹ کر سکتی ہیں دیکھتے ہیں ایکچول ڈیٹا گیا ہوگا تھرسڈے کو میں ساتھ ساتھ بھی اپڈیٹ کروں گا فیٹچر جو ہے اس کی پول اس کی سپیچ ہے چھ بجے فرائی ڈے کو تو یہ بہت افیکٹیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی ایک ہائی ایمپیک ڈیٹا ہے ہوم سیلز کا بھی میڈیم ایمپیک ڈیٹا ہے تو اتنا کوئی خاص مومنٹ فنڈمنٹلی آپ صرف دیکھتے ہیں تھرسڈے اور فرائی ڈے کو ہے ادروائز ٹیکنیکلی مارکٹ موگ کرے گی تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے سب نیکی کوشش کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی چلتے ہیں چارٹ پہ چارٹ میں اگر آپ دیکھو تو بڑا ہی کلیر یہ منتھلی کا چارٹ ہے منتھ اینڈ پہ بھی ہم اور ویکلی کے اندر ہم منتھ کا بھی تھوڑا سا کینڈل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا بیہیوئر دکھا رہی ہے ایک بڑی اگریسیو موو چل رہی ہے بائنگ کی بارہ سو سے بارہ سو ڈالر سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی پھر یہاں پہ رینج بنی اس کے بعد جیسی یہ رینج بریک ہوئی ہے تو بلکل گولڈ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا اور اکی سو سے لے کر اب اس نے ایک نیا ہائے لگا دیا ہے جو کہ آپ کے سامنے پچی سو سات کا ایک نیا ہائے اس ٹائم مارکٹ کے اندر موجود ہے جیسے لاسٹ ہم نے بھی فورکاسٹ میں بھی دیکھا تھا کہ بولش سٹرکچر بہت سٹرانگ ہے اس ٹائم اور بولش ہی مومنٹ ہو رہی ہے گولڈ میں خاص زور پہ آپ بلکل واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ایک اگریسیو جو نا وہ بائنگ پریشر مارکٹ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اب کہاں پہ یہ گولڈ بریک لیتا ہے وہ چیز دیکھنے والی ہے فی الحال تو بڑی اگریسیو موو ہے اور نیا ہائی لگا دیا ہے نیا ہائی لگانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگلا لیول ہمیں فی الحال ایسا کوئی بھی لیول نہیں ہے جو کہ پیچھے پریویسلی گولڈ نے ٹچ کیا ہو تو اگے والا کوئی بھی لیول موجود نہیں ہے تو اس سچویشن میں ہم ڈیفرنٹ ٹولز کا یوز کرتے ہیں اگلے لیول کو نکال لے کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے جو فیپ ٹولز ہیں وہ زیادہ دار یوز کیے جاتے ہیں فیپ ایکسٹینشنل یوز کیا جاتے ہیں آپ کیسے لیول کو نکال لے کے لیے جو کہ آپ کا لیول آپ کو نظر نہ آ رہا ہو اور فیپ ریٹریسمنٹ یوز کیا جاتے ہیں آپ کو ریٹریسمنٹ نکال لے کے لیے کہ کہاں تک نیچے آ سکتا ہے اس کے بعد ہی اوپر جائے گا تو یہ دو لیولز ہیں دو ٹولز ہیں اس کے لئے اور بھی ٹولز ہیں لیکن یہ موسٹلی یوز کیا جاتے ہیں اگلے لیولز دیکھنے کے لیے اور وہ بھی میں بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں کروں گا اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں ویکلی جو چارٹ ہے ویکلی چارٹ میں اگر آپ اس کو دیکھو گے تو یہ ایک ایسا زون تھا ایسا ایریہ تھا جہاں پہ مارکیٹ نے کافی ٹائم ہولڈ کی ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو کافی زیادہ ویک اس جگہ پہ مارکیٹ نے گزارے ہیں اور اب اس نے کلوزنگ دے دی ہے وہ سارے جتنے بھی ہائے تھے یہ لاس جس کا آئے تھا اس کے پہلے یہ آئے تھا یہ ہائے تھا اس ہائے سے پہلے کلوزنگ نہیں تھی اور آج اس نے بڑی ایک اگریسیف کینڈل سے کلوزنگ دی ہے ویکلی کینڈل سے کلوزنگ دی ہے جس کا ایک صاف صاف مطلب ہے کہ گولڈ ابھی مزید جو ہے نا وہ بائے کے موڈ میں ہے اور اتنی بڑی کینڈل جو کہ بینہ شاڈو بینہ ویک کے اس کی کلوزنگ دینا تو یہ ایک بڑا کلیر سا سائن ہمارے پاس ہے کہ مارکیٹ کے جو بلش کی چانسز ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی ایک ٹرینڈ لائن یہ والی دیکھیں تو اس ٹرینڈ لائن کو بھی آرہی اس نے بریک کیا وہ اوپر کلوزنگ آرہی ہے اس کی ٹھیک ہے تو بلش جو مومنٹ ہے وہ ہم نے پہلے تو زیر میں رکھنی ہے کہ بلش مومنٹ ابھی مارکیٹ میں مزید جو ہے نا وہ اوپر کے طرف گولڈ جا سکتا ہے اب کتنا اوپر جا سکتا ہے کہاں سے اس کی ریٹریسمنٹ بنتی ہے وہ چیزیں ہم پھر ڈیفرنٹ ٹول سے نکالتے ہیں اب جیسے اگر آپ اس کا آرہی اس آئی دیکھو گے آرہی اس آئی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آرہی اس آئی ویکلی کے اندر یہ ایک آور بارٹ میں ہے لیکن آور بارٹ یہاں پہ بھی تھا اور اس کے بعد اتنی ہی صرف اس کو ریجیکشن ملی فیلحال جو ہنا یہ آور بارٹ میں ہے تو تھوڑی بہت اس کی آرہی اسے کے ساتھ سے ریجیکشن مل سکتی ہے لیکن یہ ٹولز اتنے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے آپ کو واضحہ ڈائریکشن نہیں پروائیڈ کرتے جتنے بھی کیونکہ یہ لیگنگ انڈیکیٹرز میں سے آتے ہیں زیادہ تر جو آپ کو مارکیٹ کی موو ہونے کے بعد وہ بتاتے ہیں تو پھر یہ چیز ہم تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھیں گے اچھا اب اس کا لو جو ہے وہ یہ لو ہے اور اس کے بعد یہ اس نے آئی لگایا پہلا تو اگر فیب لیول اس کا دیکھیں یہ اس کے کرنٹ آئے کے اوپر جو ابھی تک کا اس کا آئے ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی اس کا آئے رہے گا کیونکہ بالکل ہائی کے اوپر اس نے کلوزنگ دی ہے تو اگر تو یہ اس سے اوپر نکل جاتا ہے یا اس کا نیا ہائے آتا ہے تو یہ مومنٹ چینج ہو جائے گی ڈیلی بیسز بھی ہم اس کو دیکھیں گے بھی اور میں آپ سے واضحہ اس کی وہ کروں گا بھی اچھا جب اس طرح کی اگریسیو موو ہوتی ہے نا تو گولز ہے نا وہ زیادہ تار 23 کے ایریا کو ٹیسٹ کر کے تو دوبارہ اوپر جاتا ہے اگر 23 کا ایریا رسے کے ساب سے دیکھا جائے ویکلی میں تو وہ چوبیس چوون والا لیول بنتا ہے تو اگریسیو موو کے اندر گول بلکل تھوڑی سی ریٹریسمنٹ لیتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک بلکل تھوڑی سی موو تھی یہاں سے اس نے اوپر جانا شروع کیا تھا اور اس کے بعد ایک بلکل نیچے تھوڑی وہ دی مارکیٹ نے موو کی اگر اس کو ہم دیکھیں یہ کتنا ایریا اس نے کیا یہ اتنا تو نہیں ہے اگزیکٹ لی دیکھیں آپ دیکھیں تو 23 کے اوپر سے ہی اس نے ریجیکشن دی اگزیکٹ 23 کو اس نے ٹچ کیا اور اس کے بعد کیونکہ اگریسیو موو تھا تو اس لیے میں نے جیسے بولا آپ کو کہ 23 کے اوپر سے ہی مارکیٹ کی ریجیکشن زیادہ تر پاسیبل ہوتی ہے اگر یہ 23 کو بریک کرے گا اب مطلب کہ ہمارا جو پہلا بائنگ لیول ہمیں مل رہے نا وہ 24-54 یا 24-50 کے درمیان آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 24-54 اور 50 کے درمیان کیوں کیونکہ اگریسیو بائنگ چل رہی ہے بولش سنیریو بہت سٹرانگ ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پریکٹیکل بھی دیکھا ہے اس طرح کی سچویشن میں ریسی کے جو 23 والا لیول ہے اسی کمارکیٹ ہیٹ کرتی ہے اور یہاں سے ریجیکشن لے کے یہ دوبارہ سے بائنگ ہونا سٹارٹ کرتی ہے لیکن اگر یہ 23 کے لیول کو رسپیکٹ نہیں کرتا پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ 23 کے لیول کو بریک کر جاتا ہے تو یہ 38 کے لیول پہ آئے گا پھر یہ اوپر یہاں سے جائے گا لیکن 23 کے لیول کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ اس کو بریک کر گیا یہ ویسے چانسز کم ہوتے ہیں اگر یہ 38 سے اوپر ٹرن کرتا ہے یہ ایک پریکٹس کے اوپر آپ کے فیب لیول کی میں آپ کی امپلیمنٹیشن بتا رہا ہوں یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اگر 23 کو ریجیکٹ کر گیا تو یہ پھر 50 یا 60 کے درمیان گرے گا اور اصل اس کی بائنگ پھر اس زون سے سٹارٹ ہوگی اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے اگر یہ 23 کو اس نے ہولڈ نہ کیا یعنی کہ 24-50 کو بریک کر گیا تو پھر یہ 24-20 جو ہے نا وہ اس پہ آئے گا اور اگر اس کو اوپر ریجیکشن رہتا ہے تو پھر 24-50 کے ہٹ کرنے کے بعد 23-90 سے 23-65 کے درمیان سے دوبارہ سے بلش مومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے اور یہ خافی سٹرانگ بلش مومنٹ ہوگی اگر یہاں سے اگر ہمیں مارکٹ میں بیٹھنے کا موقع ملتا تو یہ بہت اچھی بائنگ بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے تو ویڈیو کو لائک یا جرور کیا کریں آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں بڑی میں مہنے سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو لائک کیا کریں ایک ازار لائک تو کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے نا ویڈیو دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے دیکھ کے بعد سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اتنا تو یار یہ دو چیزیں تھوڑی بہت آپ کو کرنی چاہیے اس سے کچھ نہیں ہوتا پیسے نہیں آتے ہیں میرے پاس پیسے لائک کرنے سے نہیں آتے ہیں اور آپ کے نکلتے بھی نہیں ہیں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ویڈیو کی انگیجمنٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لائک کرو گے تو میں امیر ہونا شروع ہو جاؤں گا جو کہ ہمارے میکسیمم لوگوں کی نیچر میں یہ چیز ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اپنا نقصان کروا لیں گے لیکن یہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے بندے کو کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو اس کا فائدہ روکنے کے لئے ہم اپنا بھی نقصان کرواتے ہیں یا وہ نہیں کرنا سکتے تو کریں یار اپنی نیچر کو تھوڑا سا چینج کریں تبدیل کریں دنیا بہت آگے جا رہی ہے دنیا بہت پازٹیف سوچتی ہے اور دیکھیں اس کو اچھا چلے ابھی ہم تو پہلا ہمارا لیول چوبیس پچاس چوبیس چوون کے آس پاس نکلا ہے بائنگ کا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ڈیلی میں اب ہم چلتے ہیں ڈیلی میں اگر آپ دیکھو تو جو ہمارے پاس ہے نا ایک پورا زون وہ یہ والا زون میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ جو گرین آپ کے سامنے آ رہی ہے نا پوری اس کا ہائی اور لو ہم لے لیتے یہ اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں اس کا جو کلر ہے نا وہ بائنگ کر دیتا ہوں بلش کر دیتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں بلش جو سنیریو ہے نا وہ مل سکتا ہے تو اگر آپ کو اس جگہ سے کہیں سے مارکیٹ ملتی ہے اس جگہ پہ ملتی ہے کارس ورپیس کا جو میڈ لیول ہے وہ جو بس پچاس ہی بنتا ہے اگر آپ اس اس کینل کا میڈ لیول دیکھیں تو تو میرے بھائی سب سے پہلی جو بائنگ ہے نا وہ اس زون سے ہو سکتی ہے یہ آپ نے میں نے ویکلی جارٹ میں بھی کافی آپ کو یہ چیز سمجھا دیئے اور اگر اس سے نیچے آتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو لیول ہے وہ وہی والا تئیس پچیس اور اس رینج میں آتا ہے جو ہم نے ویکلی میں دیکھا ہے سمپل ہے بہت سمپل ہے ایک تو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہمارے پاس بلش سنیریو ہے بائنگ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے سیلنگ فی الحال فائنڈ آپ نے نہیں کرنی سیلنگ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کم از کم اس لیول کا بریک ہونا ضروری ہے جو اس نے یہ لو لگایا کم از کم اور یہ اگر بریک ہوتا ہے اس طرح سے اول کرتا ہے ری ٹیسٹ کرتا ہے تو ہم سیلنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی پہلا بلکل چھوٹا لیول سیلنگ کا ابھی کوئی بھی بڑے لیول موجود نہیں ہے سیلنگ کے چانسز یہاں پہ بنے تھے لیکن وہ ختم ہو گئے سیلنگ مارکیٹ میں نہیں ہے بولش سٹکچر ہے بولش مومنٹ ہے آج کے ٹائم کے حساب سے باقی مارکیٹ اپنے سیناریوز چینج کرتی ہے تو وہ ہم دیکھیں گے فیلحال بولش فائنڈ کرنا ہے آپ نے بائنگ فائنڈ کرنا ہے سیلنگ اگنور کریں گے ٹھیک ہے سیلنگ کریں گے تو شارٹ ٹیم کے لیے آپ تھوڑا بہت سیل کر سکتے ہیں زیادہ نہیں زیادہ ہولڈ آپ بولش میں کر سکتے ہیں سیلنگ میں نہیں اوکے تو ایچ فور میں اگر ہم دیکھیں تو ایچ فور میں یہ ایک ٹرپل ٹاپ بنا ہوا تھا ٹرپل ٹاپ بنا ہوا تھا یہ فرس سیکنڈ تھرڈ اور اس کو بھی اس نے بریک کر دیا ہے تو یہ ایک پیٹرن ہے ٹرپل ٹاپ کا اور ٹرپل ٹاپ میں یا دبل ٹاپ یا دبل بارٹم جب بھی بنتے ہیں جیسے کہ یہ ٹرپل ٹاپ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس سیچویشن میں سیلنگ تب آتی ہے اس کی نیک لائن ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کی نیک لائن ہے یہ ٹوٹتی ہے تو تب ہم سیلنگ کر سکتے ہیں ادر وائز یہ کیا ہے یہ اب بلکل کلیر کلوزنگ ہے اس کی اوپر ایچ فور کے اندر بھی تو نیچے آتا ہے تو یہ ہی ہمارا بائنگ سٹرکچر ہے یہیں سے بائے ہو سکتا جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا یہیے ایک بائنگ ہے ادر وائز تو مجھے کہیں سے لگ نہیں رہا ہاں نیچے آتا ہے تو بھی ہم تئیس اسی چوبیسوں کے اوپر بائنگ کر سکتے ہیں بٹ جس طرح کی کلوزنگ اس نے ویکلی چارٹ میں دی ہے یہی والی پڑائنگ ہو سکتی ہیں ہوپس ہو کہ آپ سمجھے ہوں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہم ایک بہت بڑی اپرچونٹی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کرنے والے ہیں بہت بڑا ایک میری لائف کا سمجھیں کہ ایک بڑا لیول پہ ہم ایک چیز لانچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے ٹیلیگرام کی گروپ کو مست جوائن کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کے علاوہ ہمارے وی ای پی ٹریڈرز روم ہے جو کہ فری ہے جس جائیں اس ویب سائٹ پہ نیچے ڈسکرپیشن میں لنک ہے جوائن وی ای بھی ٹریڈرز روم کلک کریں اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آپ اس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں آر ایڈی اس میں تیرہ سو چھپن ممبرز ہیں اٹھائیس اس ٹائم آن لائن بیٹھے ہوں ہیں آج سنڈے ہے کیونکہ تو بھی اس میں اچھے ممبرز ہیں آپ اس کو جوائن کریں اور اس میں ڈسکشن چلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں لائیو اور بہت زیادہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں آپ پہ ٹھیک ہے اپنا کیا رکھی گئے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ